بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹھا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آج ایک میں بولتا ہوں کہ میرے بھائی دوست کے دوست تھے تو ان سے ایک دو دفعہ میری سلام دعا ہی تھی تو وہ ان کو آج پندرہ سو ریال کا چونہ لگ گیا بھائی افسوس ہوا ہے مجھے سٹوری تھوڑی تین چار منٹ کی کہانی ہے میں ایک ویڈیو علیہ در سے بنا دوں گا اس ٹاپک کے اوپر شاید اس ویڈیو کے بعد یہاں کل آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا پندرہ سو ریال ایک بھائی کا پندرہ سو ریال چونہ لگ گیا یا فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ تو ایک سمپل سا طریقہ ہے کوئی بھی بندہ اس جھانسے میں آ سکتا ہے تو خدا رہا اس سے بچیے گا آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا وہی دو سو چینوے سے ستانوے کے راؤنڈ میں ابھی منڈے سوموار والے دن دیکھیں اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے یہ تو پتا چلے گا کیونکہ اس کے مطلب کچھ بھی کہنا غلط ہے جیسا کہ اس بار یہ کہا جا رکھا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل کے پرائس نہیں بڑھیں گے کیونکہ پٹرول اور ڈیزل بھائی ڈالر کے ساتھ ساتھ چلے گا ڈالر جاتا جائے گا اوپر یہ بھی اوپر جاتا جائے گا او بھائی ڈالر تو نیچے آ گیا پٹرول اور ڈیزل تو اس بار چھبیس روپے تین سو پتکیس روپے کا ہو گیا ایک لیٹر پٹرول پاکستان میں اور ڈالر تو دو سو چینوے ستانوے کے راؤنڈ میں یہ تو بھائی غلط ہو گیا نظریہ برحال جی اگر ریاریڈ کے مطلب بات کر لے تو اگل ایک بھائی نے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا آپ کو یہ بھی بتا دوں میں چلو تو کہ بھائی میرے پاس چار ہزار ریال ہیں پاکستان میں تو اس وقت کیا ایکسچینج کروالوں یا رکھوں میں نے ان کو یہ بولا جی کہ دیکھیں اگر تو اپنی ایکسچینج کروانے آپ کو مجبوری ہے تو کروالیں ریٹ تو اس وقت بھی اتنا برا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو مثال کا طور پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ایکسچینج کروالوں مزید ریٹ نہ گر جائے تو پھر ٹینسن مت لیں مزید زیادہ زیادہ پیسوں کے حساب سے کم ہو جائے گا کچھ پیسے چندے اگر ہوا تو نہیں تو کم نہیں ہوگا انشاءاللہ چند دن میں نے ان کو بلا ویٹ کر لیں آپ کو اچھا خاصا بینیفٹ مل جائے گا چار ہزار کے پیچھ ہی برحال جی اگر آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو وہ ہے جی پاکستانی روپے کے حساب سے اٹھتر روپے چھاسی پیسے جی اور دس سترہیں اگر انڈیا کے بات کریں تو انڈیا بائیس روپے چوبیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے بطالیس پیسے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں تحویل راجی راجی بینکی اگر سب سے پہلے بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ اٹھتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے انتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ منی گرام سے بھیجنا چاہ رکھئے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے پچپن پیسے ہے جی 10, 17 اور 23 روپیز کے ساتھ اگر بات کریں اسٹی سی پے کی تو ان کا آج کریڈ اگر آپ فوری بینک يعنی ان کی بنک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کریڈ 78 روپیز 65 پیسے tenha 10, 17 اور 23 روپیز کے ساتھ اور اگر بات کریں انجاز بینک کی تو انجاز بینک کا آج کریڈ 78 روپیز 46 پیسے ہے 10, 17 اور 23 روپیز کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو قویق پیکاٹ کرنٹ بھائی اٹھتر روپے اٹھتر پیسے ہے دس ستنہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اور اگر آپ کا مثال کا طور پر جن بھائیوں کے اکام ایکسپائر ہے یا حروب والے بھائی ہیں لگے ہوئے ہیں کام کے اوپر سالہ سال سے میں میرے دوست ابھی میرے آج میں بیٹھا ہوا ہے ایک نہیں دو ہے ایک ہے جب بس میں ایک ہے اکام ایکسپائر ہے چار سال ہو گئے ہیں تو برحالی اگر وہ بھائی اپنے کسی دوست بھائی کی میند سماجت کر لیں اس کے ثروب بھیج دیں تو وہ بیسٹ ہے ہونڈی والے کے ہاتھ میں مت تھمائیے گا ہونڈی والے بھائی اس وقت فراڈ بہت کر رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہونڈی والے ریٹ کم دے رہے ہیں اور پاکستان میں ہونڈی والوں کے بھائی پیشے لگی ہوئی ہے عوام عوام سے مراد یہ ہے کہ آرمی بور رہے ہیں تو جہاں کہیں کوئی ڈیلر یا ہونڈی والا دکھائی دے رہا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں تو لیگل طریقے سے بیجیں بینکوں میں بیجیں اس سے آپ انام بھی جیسکتے ہیں